مزیراعظم نواز شریف اسرک سانگلا ہل میں موجود ہیں جہاں پر انہوں نے انٹرچینج کا افتتاح کیا اور اب وہ جلسے سے خطاب بھی کریں گے یہ منصوبہ کافی اہمیت کا حامل بتایا جا رہا ہے جس پر انتیس کروڑ پیہ کی لاغتائی ہے سانگلا ہل انٹرچینج پر دور ٹول پلازے لمبائی تین اشاریہ سات کلومیٹر اس کی بتایا جا رہی ہے جبکہ منصوبے کی تکمیل سے لاکھوں لوگوں کو سپری سہولیات مہیا ہوں گی ساتھی ساتھ اس منصوبے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ دور دراز کے جو لوگ ہیں وہ تجارتی سرگرمیوں میں بھی اہم کردار ادا کر سکیں گے اور اپنا سامان جو اہم شہروں تک لانے میں ان کو آسانی بھی ہوگی وزیراعظم نواز شریف اس وقت پر انڈال میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر جلسے سے خطاب بھی کریں گے اور اس منصوبے کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے وزیراعظم نواز شریف کو اس سے پہلے اس منصوبے کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی تھی بتایا گیا تھا کہ اس منصوبے سے کن کن لوگوں کو کن کن شہروں کو فائدہ پہنچے گا اور وزیراعظم نواز شریف اس وقت پر انڈال میں پہنچ چکے ہیں دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم داخلہ چودری نصار علی خان بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں میرا یہ ویو ہے کہ پھر ایک ایک اور معاملہ تیہ کرتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صرف بیٹھ کی جو ہم نے انیشٹیفز لی ہیں اس پہ بات ہو ان ساڑھے تین سالوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اس سے پہلے سالہ سال سے کوئی ملک کسی شخص کو جس پر پیپرز نہیں ہیں جہاز پہ بٹھاتا تھا اور پاکستان بھیج دیتا تھا اور یہاں میں ایکسپٹ کر لیتے تھے ڈیڑھ سال سے پہلے ہم نے کسی ائر لائن سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کیوں لیتے آئے ہو اس کو ہم نے کسی ملک سے نہیں پوچھا ہم نے اس بندے سے نہیں پوچھا بھائی آپ کہاں سے آئے ہو آپ یہاں کیسے پاکستان کیسے آگئے ہو آج الحمدللہ دنیا کسی واشنگٹن سے لے کے یورت تک کوئی ملک اس طرح شخص بغیر کاغذات کے پاکستان نہیں بھیج سکتا اللہ تعالیٰ کے کرم سے ائر لائنز جب میں شروع میں نے یہ بات شروع کی تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ائر لائنز کوئی فائن بھی ہوتی ہے میں نے کہا پی آئی اے کوئی کرونوں فائن ہوتی ہے آج کرونوں کی فائنز ان ڈیڑھ سال میں ہم نے اکٹھی کی ہیں اور ریبنیو اور اب کوئی ائر لائنز آسانی سے ہاں کوئی کاغذات میں کوئی تھوڑی بہت کنفیوجن ہو سکتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں مگر پہلے اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ نادرہ میں کرپشن کم ہو چھ سو سات سو سے زیادہ لوگ نکالے بہت ساروں کو گرفتار کیا جالی شنافتی کارڈوں کے خلاف ایک مہم شروع کی جو اب لاکھوں پر پہنچ چکی ہے چھ مہینے کے اندر وہ اگلے مہینے ختم ہونے والا ہے اس پر بہت اچھی کارڈ کردی ہے جہاں ہم نے عام آدمی سے پوچھا بڑے بڑے میگا سینٹرز بنا رہے ہیں اور آئندہ سال میں اور بنائیں گے تاکہ یہ لائنوں کا سلسلہ ختم ہو آئندہ میرا فوکس انشاءاللہ کراچی ہے پاسپورٹس ہر ڈسٹرک میں ہم لا رہے ہیں بھائی فیبری نیکسٹ یئر ہر پاکستان کی ڈسٹرک میں ایک پاسپورٹ آفیس ہوگا مشین ریڈبل پاسپورٹ کا اجرا کیا اگلے سال کے شروع میں ای پاسپورٹ سے شروع کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو بہت آسانی ہوگی اور یہ جو جالی پاسپورٹ انتیس ہزار جالی پاسپورٹ کینسل کیے بہت ساری اور چیزیں ہیں مگر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پر بھی فوکس کیا کریں کیونکہ یہ پبلک ویلفر کی ایشیوز ہیں پاکستان کی خوشنامی ہوتی ہے منسٹری آف انٹیریر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو حاصلہ افضائی ہوتی ہے تو نادرہ کے بارے میں ہم بہت ساری نئی چیزیں لے کے آئے ہیں میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایک شخص بھی نادرہ دفتر میں جائے اور اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے اس شخص کے خلاف کروائی اس افسر کے خلاف اس اہلکار کے خلاف کروائی ہونی چاہیے تو بڑی کوشش کے بعد اور اس میں چیئرمن اور باقی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مگر میں نے بھی کہا ہے تین مہینے میں خود اس کو مانیٹر کروں گا یہ پہلا مرلہ ہے جو آن لائن کیا جا رہا ہے مگر میں نے نے کہا ہے کہ بھائی ہارے ہارے کے پاس تو کمپیوٹر نہیں ہے سو دوسرے مرل میں اس کو ایم ایس ایم ایس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور اس کے فوری بعد ایک باقاعدہ فارم ریٹن فارم وہ کوئی بھی لے سکتا ہے اسی لائنز پہ کوئی بھی شخص نادرہ آفیس جاتا ہے کسی گاؤں سے تلق ہے کسی دور افتادہ علاقے سے وہ فارم وہاں موجود ہوں گے وہ لے سکتا ہے اس میں اپنی شکایت اس کے مطابق ڈال کے لیٹر باکس میں ڈال سکتا ہے اس کو ہم بہت سیریسلی لیں گے میں خود اس کو مانیٹر کروں گا میں چاہتا ہوں کہ نادرہ میں بہت اچھے لوگ کام کرنے والے ہیں مہمتی ہیں انشاءاللہ اب ہم ان کا ایک سروس سٹرکچر بھی لا رہے ہیں ہم ان کے سروس سٹرکچر میں اور بہتری سروس سٹرکچر لائیں گے اور ان کے مرات میں بہتری لائیں گے مگر جو چند لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے نادرہ کو ہم نادرہ سے اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی میں کرپ لوگوں یا دو نمبر لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے بہت سا کام ہوا ہے بہت سا رہتا ہے جو بہت ساری گنگی عرصے دراز سے پھیلائی گئی وہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے مگر انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی اور اس میں جو بڑے مترک ہیں آفسز وہ میرے دست و بازوں ہیں پاسپورٹس میں اس ایریا میں ایف آئی اے میں اور بہت ساری ایجنسیز ہیں چلا اس پہ بہتری آئے گی تو یہ تو تفصیل آپ لے لیں گے میں ان الفاظ کے ساتھ نادرہ کے چیرمن اور ان کے تمام اثران کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بڑی تیزی سے نے ان اس پہ کام کیا مگر تین مہینے اس کو مانٹر کریں گے آپ بھی مانٹر کریں میڈیا بھی مانٹر کریں کہ یہ کتنا افیکٹیو ہے اور پھر ہم اس میں انشاءاللہ امپروومنٹس لائیں گے مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص نادرہ میں جائے اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے اور بغیر ایک پیسہ دیئے بھی اس کا کام آسانی سے ہو جائے اگر کوئی رکاوٹ ہے اور کئی ہوتی ہیں تو پھر اسے بتا دیا جائے کہ یہ رکاوٹ ہے اس کو دور کریں اس کاغذ میں فرق ہے اور آپ فران تاریخ آئے پھر جب تاریخ دی جائے تو اس کے مطابق یہاں بزرگوں کا خیال کیا جائے خواتین کا بچوں کا اور لائن کا کسی کو لائن توڑنی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس پہ میں بہت کام کر رہا ہوں اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں مگر انشاءاللہ آئندہ پانچ چھ سات آٹھ مینے میں آپ بہتری دیکھیں گے انشاءاللہ آسین ملی رانی صاحب بہت سارے مسئلہ بہت سارے مسئلہ بہت سارے مسئلہ نومبر کی چھٹی کے حوالے سے ایک خاصہ حدث کچھ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پر کوئی منسٹری آف انشیر کی طرف سے خیر فائل کیا گیا جس کے بعد جالی جو نوٹفکیشن تھے وہ جاری ہوئے اور سے وہ بقیدہ یہ کو بھی آمدے کہا وہ سارا معاملہ کیا تھا اگر واقعی کوئی چھٹی تھی یا نہیں دیتا تو بقیدہ اعلان کیوں نہیں کیا گیا رانی صاحب گیزیٹی چھٹی نہیں تھی تو اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی پچھل سال نہیں تھی یہ فیصلہ وزارت داخلہ نے کیا وزیراعظم کی منظوری لی میں بطور وزیراعظم یہ سمجھتا ہوں یہ کیس میں نے وزیراعظم کے سامنے رکھا کہ پاکستان میں چھٹیوں کی بہتات ہے ہمیں کام کرنے کی عادت پڑھنی چاہیے چونکہ وہ گیزیٹی چھٹی نہیں تھی اس سے اس کی وجہ سے کوئی مزید اعلان کی ضرورت نہیں ہے مگر میں نے ایف آئی ایک کو ڈائریکشنز دی ہیں کہ جھوٹی نوٹیفیکشن کے تہہ تک پہنچیں اب بھی تو انہیں بہت اخضارات سائبر کرائم کے حوالے سے ملے ہیں میں نے آج انہیں یہ بھی ڈائریکشنز دی ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا میں جھوٹ فرید اور ایک بوتان کا ایک طوفان برپا ہے یہ جو انیشیٹ کرتا ہے ان کے پیشے جائیں تاکہ لوگوں کی عزت میں حکومت ہی نہیں کہہ رہا ہوں لوگوں کی عزت محفوظ ہو اور سوشل میڈیا جو میس یوز ہو رہا ہے اس کی یوز میں اگر مکمل وہ ختم نہ ہو تو اس میں کمی آئے میں اقبال ڈے کی حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال ڈے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو ایڈیوکیٹ کریں کہ what did علامہ اقبال stand for what did he educate تو میرے نزدیک علامہ اقبال ڈے صحیح celebrate اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ چھٹی لے کے گھر بیٹھے رہے ہیں سو جائیں سیمینارز کریں سکولوں میں ایڈیوکیشن ہو سپیشل پیریڈز ہو علامہ اقبال کی جو سوچ ہے فکر ہے اور جو ان کا کردار ہے اس سے اقبال کا پیغام پھیل سکتا ہے اور اس سے وہ مضبوط ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھ کے اور چھٹی دے کر علامہ اقبال کے ساتھ ہم کوئی justice نہیں کر رہے ہیں عزاز صحیح صاحب جو سب ہم نے دیکھا دھرنا بہت زیادہ پورے ملک میں خوف تھا دھرنا کو گورنمنٹ نے کافی عدد تک نیوپلائیز بھی تر لیا اور مار نے جوکرکوہ میں دیکھا ابھی اس کی ایک بہت ٹرم کیا جا رہا تھا ایک معاملے کو جس میں سرل ال میڈا بھی سٹوری تھی اور اس پہ انکوائری کمیٹی میں تل اپنا آپ نے موقف بھی دیا شیخ رشید صاحب نے ایک خط لکھایا آپ کو اور انہوں نے اس انکوائری کمیٹی پہ اپنے ادم اجمعان کہتا ہے یہ بھی بتاتے کہ کس قانون کے کمیٹی بنی ہے اور شیخ رشید صاحب نے جو اطراز کیا ہے تو اس پہ جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے اس پہ لوگوں کے تحفظات اس پہ بھی سیاد ترین میں دونوں کے سوالوں کو جواب دے آخر میں آپ کی ایک پریس کنس اور دوسری پریس کنس پولیٹیکل ڈویلمنٹ اکنی ہو جاتی ہے کہ سوال کرنا مجبوری بن جاتی سر جنرلسٹ کی سر آپ کے بارے میں آپ کے دوست وہ پرویس کھٹک نے یہ کہا ہے کہ جودری نصار علی خان دکٹیٹر بن گئے ہیں اور وہ غلط جگہ پر کھڑے گئے ہیں ذرا اس پر آپ روشنی ڈال دیں کہ آپ کو انہوں نے دکٹیٹر کہا ہے جو انتشار اس ملک میں پہلانا چاہتے ہیں تشدد کی سیاست کو رواہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو میں دکٹیٹر ہوں اور مجھے دکٹیٹر ہونا چاہیے کیونکہ میں نے اس ملک میں امن عامہ قائم کرنے کے لیے قانون کو حرکت میں لانا ہے جہاں تک غلط جگہ پر کھڑے ہونے کا تعلق ہے میں تو گزشتہ بتی سال سے اسی مقام پر کھڑا ہوں اپنی جگہ سے نہیں علا پرویز خٹک صاحب کے بارے میں فیلال میں اس پوئنٹ کو پاس کرتا ہوں کہ میں ان کے بارے میں کیا کہوں مگر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر میں واقعی ڈکٹیٹر ہوتا تو پھر این دو تاریخ کو میں پرویز خٹک صاحب اور ان کی دیگر ٹیم کو ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد میں اکٹھا نہ ہونے دیتا سوال میرے ڈکٹیٹر شپ ہونے کا نہیں ہے سوال ان کی طرف ہے جب وہ انتشار کے لیے آئیں گے تشدد کی وہ یا کوئی اور تشدد کے لیے آئیں گے لاک ڈاؤن کے لیے آئیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا اور انشاءاللہ قانون کی اگر کوئی ڈکٹیٹر شپ ہے وہ بالکل اپنا راستہ لے گی اگر وہ وہ کسی قسم کے سیاسی کام کے لیے آئیں گے اجتماع کے لیے آئیں گے ایجیٹیشن کے لیے آئیں گے تھرنے کے لیے آئیں گے تو ساری گلیاں سارے روڈ ان کے لیے کھلے ہوں گے یہ ہم ساڑھے تین سال میں بار بار اس کا اظہار کر چکے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ جو ان کے ساتھ اکتیس تاریخ ہوا وہ ان کے پیغام کی وجہ سے تھا وہی لوگ دو تاریخ کو آئے ایک جلسہ کرنے کی لیے آئین کے مطابق ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہم نے سب کچھ درو دیوار کھول دیئے تو فوکس یہ نہ کریں کہ ہم نے کیا کیا فوکس اس پہ کریں کہ ان کی کیا پیغام تھا اور ان نے کس طریقے سے کونسا راست اپنایا آپ نے کہا تھا کہ جنہوں نے ان کا شرطی گھر بنایا ان کے لیے بھی آپ کو انکوائری کر رہے ہیں دوسرا ادھر جا کے پتہ چل رہا ہے ان کے بارے میں اتر وہ کوئی جسوسی کا بھی فریضہ سر انجام دے رہی تھی اس طرح کی بھی خبریں ہیں تو تحقیقی آپ نے یہ بالکل غلط ہے جی وہ ایک خاتون ہیں اور لاچار خاتون ہیں میں آپ سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے ان ہاؤس انکوائری اس پہ آرڈر کی ہے مزیر داخلہ چوہتر نسار کی پریس کانفرنس شاری ہے دوسری جانی بزیراعظم نواز شریف سانگلا میں مزیبارنس شاری ہے